آج آٹھ اکتبہ 2019 کی جو ہائی ایڈیوکیسن سیکٹر کی نیوز ہے اس میں یہ دینیوز نے کام سیٹس کی فلوڑ جوگلی تقریبات کی حوالے سے آرٹیکل پبلش کیا ہے خبر دی ہے کہ یہ جو کام سیٹس سیکٹریٹ ہے وہاں پر سیلیبریٹ کی گئے اور اس کے جو فاؤنڈنگ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر پر ویڈیوان بیٹا اور باقی لوگوں نے شرکت کی کام سیٹس کے کافی ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز کام کر رہی ہیں آئی ایس پی بھی ہے کام سیٹس یونیورسٹری بھی ہے اس کے بعد یہ حیدر آباد میں بنانا فیسٹیویل جو ہے سنڈ ایگزیکل سے یونیورسٹیٹنڈو جام نے منعبت کر آیا جس میں بتایا گیا کہ نائنٹی پرسنٹ جو بنانا ہے پاکستان میں وہ سنڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی جو ہے کوئی ایک لاکھ نو ہزار چار سو بہتر ٹن جو ہے پرڈکٹ پر یئر ہو رہی ہوتی ہے اور اٹھائیس ہزار دو سو ایکٹر پہ جو ہے یہ مستمل ہے سولہ سے اٹھارہ ماہ لگتے ہیں اس فصل کو تیار ہونے میں اس کے بعد بزنس ریکارڈر میں جو ہے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی جس میں کام سیٹ کی جو ہے آتھارٹیز نے پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ ان کے کوئی اسٹوڈنگی رول بینٹ دو سو ستر تر ہوتی تھی دو ہزار میں اور وہ چھتیس ہزار پانسو نینارے تک پہنچی ہے اس سال اور اس میں ستائیس ہم بیانے بھی جو ہے وہ فیکلٹی ممبرز کام کر رہے ہیں ان کے جو ہے بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے کافی جو باقی انیسٹری میں بھی ہے جس پہ جو ہے انیسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی سینٹ کی یہ کمیٹی ہے اس نے اگلے اجلاس میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کہا ہے اس میں بجٹ کے حوالے سے انہوں نے جو فگرز شیئر کیے کہ 252 تو جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے اور انفلیشن سوری انفلیشن کا 575 ہے اور جو ایچی سی سپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ 252 ملین کا ہے اور 70 ملین جو ہے وہ الانس جو انکریز ہوا ہے اس حوالے سے اس کے بعد یہ ڈیلی آئیوان کی طرح سے جو یونیسٹری آف آئیوان جو یو ایس اے کی ہے اس کے ایک پروفیسر جو ہے اسٹیٹ ڈپارڈن کی فنڈنگ سے اسلام آت کراچی اور لاہور میں ایڈیفرن یونیسٹری نے ایڈوکیشن ٹیکنولوجیز کو جو ہے پڑھاتے رہی تیس دن ان کا وزٹ تھا یہاں پر اس کے بعد دی نیوز نے یہ جو لمس لاہور کو ایک پروجیکٹ ایوارڈ ہوا تھا فیس بک کی طرف سے ان کی جو فیکلٹی میمبر ڈاکٹر آئیشہ علی اور کے ساتھ ڈاکٹر احسان ایوک کازی یہ چھے پروجیکٹ تھے جو فیس بک نے ایوارڈ کیے تھے پاکستان کو یہ ایک ملا باقی چارج یو ایس کو ملے جو یہ پروجیکٹ تھا کہ مس انفرمیشن کا جو ہے سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز آتی ہیں ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن اس کا کیا ایفیکٹ سوسائیٹی پر ہوتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کے یو ایسے جا کے اس کو پریزنٹ کیا ریسرچ کو اور دیو ٹو دہ لیٹریسی لیول اس کا بڑا ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے جو مس انفرمیشن ہے اس کو ایک طرح سے ریلائیبل انفرمیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ وکار زکا اور این ایڈی یونیسٹری کی میکنیکل ڈپارٹمنٹ جو ہوا میں نمی ہوتی ہے اس کو پانی کے فارم میں کنورٹ کرنے کی مشین بنائی جس پہ دو لاکھ خرچہ آیا اور دو لاکھ جو سولر پینل پہ اب یہ تھر میں وہ انسٹال کر رہے ہیں اس طرح کی باقی مشینز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بن سکتی ہیں چار لاکھ کا ٹوٹل خرچہ ہے اور یہ سارا جو ہے ہوا میں نمی کو جو ہے کنڈینس کر کے پانی کے فارم میں کنورٹ کرتے ہیں یہ لیٹر ایک پبلش ہوا ہے ٹریبیون میں اساق جنجو کا انہوں نے جو ایڈوکیشن کی اسٹیٹ ہے یونیسٹری کی رپورٹ کو ریفر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بائیس میلین کے قریب جو ہے سٹورنٹس جو بچے ہیں وہ آوٹ آف سکول ہیں فردر ایج وائز بریک اپ بھی دیا ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ سوسائیٹی یا انڈیویڈیویلز آرگنائزیشنز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اسپیشلی یونیسٹریز جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے اس سکول سسٹم کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تاکہ کمیونٹی میں ان کا ایک رول جو ہے کہ رائٹ فرام پرائیمری سکول اپ ٹو دا یہ کمیونٹی کالیجز کا کنسیپٹ سکھرائی بھی چلا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو کافی یونیسٹریز چلا رہی ہیں اس طرح کی پنجاب گروپ آف کالیجز اور جو الائیڈی سکول سسٹم ہے یا سپیر کالیج والوں کا جو ہے تو یہ گورنمنٹ سیکٹر اتنا نہیں فیسلٹیٹ کر سکتا تو جو بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے یا جو باقی اس طرح کی لوگ ہیں وہ اچھیں اپنا کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو آوٹ آف سکول ہیں ان کو پلیٹ فارم ملے اور وہ ایڈوکیشن حاصل کر کے اپنی جو ہے پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں